تو ہیلو پرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے نئے نئے دویسمنٹ آئیڈیاز بھی لے کے آتے ہیں اور ڈیفرنٹ سٹاکس کو کور کر کے آپ کو نبیش کی رائے دیتے ہیں دوستو بات کریں گے ایک لارج کیپ بینکنگ سٹاک کی جس میں پانچ سالوں میں پوٹی بند پسٹنٹ کے نیر ریٹرنز ہیں کوئی زیادہ ریٹرنز نہیں ہیں اور ایک سال میں بھی دیکھو یہ سٹاک زیادہ نہیں چلا ہے اور پپٹین پسٹنٹ کے ریٹرنز ہیں لیکن جدی ون ڈی میں دیکھو گے تو آج اس میں بریک اوٹ آ گیا ہے کیونکہ دوستو اس کے ریزلٹس آئے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے نام بھی جانے گے اور ایک ایک کر کے اس کی پیوچر آؤٹلوک بھی ڈسکس کریں گے تو اینڈے تک ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا دوستو نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے جو بیڈیوز ہیں ان کا نوٹیوکیشن آپ کو مل جائیں سو دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کے بیڈیو کی طرف آج ہم دوستو بات کر رہے ہیں HDFC بینک کی ہمارے دیش کا لارجسٹ بینک ہے پرائیوٹ سیکٹر کا پی ای ملٹیپل نائنٹین کے راؤنڈ ہے اور ڈیوینٹ جیلڈز کا 1.12% کے راؤنڈ چل لہا ہے دوستو جو ستمبر کورٹر کے ریزلٹس آئے ہیں جو مارکٹ ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کر گئے ہیں EPS دیکھو جو ایکسپیکٹر تھا 21.30 تھا رپورٹر 21.98 کا ہے یہاں پہ 3.21% کا پوزٹیو سرپرائز ہے اور ریونو بھی دیکھو جو ہے مارکٹ ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کر گیا ہے تو اسی لیے ہی اس کے سٹاک میں ایک اچھی تیجی جو ہے وہ بن گئی ہے سٹاک میں ایک اچھی تیجی یہاں پہ صبح سے ہی بنی ہوئی ہے جیسے ریزلٹس آئے ہیں آج مارکٹ کھولی ہے اس کے بعد تو سٹاک میں ایک تیجی دیکھنے کو ملی ہے دوستو آئیے نمبرز کو تھوڑا ڈیٹیلمنٹ سکس کرتے ہیں دوستو اس کا جو سٹینڈلون پروفٹ آیا ہے نیٹ پروفٹ 16821 آیا ہے یہ کروڑز میں ہے لازٹ جیر اٹواز 15967 سکس کروڑ تو یہاں پہ 5.3% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے نیٹ پروفٹ میں یہ ایک اچھی بات ہے اب نائی دیکھ لو وہاں پہ 10% کی گروہ ہے 30110 کروڑا ہی ہے لازٹ جیر اٹواز 27390 کروڑز تو جیر اٹواز پہ 10% کی بڑیہ گروہ ہے مارجنز دیکھ لو کیونکہ دوستو لازٹ جیر کیا ہوا تھا جب HDFC بینک کا HDFC لیمٹڈ کے ساتھ مرجن ہوا تھا ہم نے بیڈیو میں کور کر کے بتایا تھا تو مرچر کے قارن جو مارجنز ہیں وہ کنٹریکٹ ہوئے ہیں انٹر پریشر آئے ہیں لیکن شورٹ ٹرم کے لیے ہے کیونکہ بینک اچھا ہے اور وہ اچھا کام کرے گا جرور رکبر کرے گا یہاں پہ دیکھو اب جو مارجنز ہیں نائی ہم باز ہے 365% اوہنگ ٹو دا بیٹر پورٹ فولیو مکس اینڈ ڈفائنگ دا انڈسٹری ٹرینڈ تو اب انہوں نے انڈسٹری ٹرینڈ کو جو ہے وہ ڈبھائی کر دیا ہے اپوزٹ ٹرینڈ آئے ہیں اور یہاں پہ اچھے مارجنز بھی دیکھنے کو ملے ہیں ایسٹری ٹوالٹی دیکھ لو وہاں پہ بھی سٹیویلٹی ہے یہاں پہ بھی فیر پایا گیا تھا لاسٹ یئر ہم نے ویڈیوز میں کور کر کے بتایا تھا کیونکہ جب مرچر ہوتا ہے تو سیٹری ٹوالٹی جو ہے وہ گرتی ہے لیکن یہاں پہ وہ بھی سٹیویل دکھائی دے رہی ہے تو ایک اچھا یہاں پہ انڈیکیشن ہے بینک پلانس تو ریز 12500 کروڑ تھو اپکمینگ یہاں پہ انیشیل پبلک اوپر تو بینک جو ہے بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ریز کرنے جا رہا ہے فانٹ ریز کرنے جا رہا اوپس سبسیڈی ایچ ڈیوی پنیشل سرسیز ایچ ڈی اپسی بینک ہولڈ نیلی 94.6% ایچ ڈیوی پنیشل سرسیز آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایچ ڈی بی پنیشل سرسیز آئی پیو بھی جہاں پہ دیکھنے کو ملے گا فاردہ آفر فارسیل او ایف ایس جہاں پہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو 10,000 کروڑ کے راؤن ایچ ڈی اپسی بینک کا جو ہے ایک اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملا ہے ریزلٹ کا اوبرال ریویو کریں تو ایک اچھا ریزلٹ ہی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو after an upset in the quarter the deposit growth returned کیونکہ دوستو last quarter کے جو numbers آئے تھے وہاں پہ deposit growth میں تھوڑا year تھا panic تھا لیکن یہاں پہ deposit growth جو ہے وہ clearly آگئی ہے up to 15% in a year on year and 5% in the quarter on quarter and the credit growth وہاں پہ credit growth وہ 7% کے حساب سے گر گئی ہے وہ یہاں پہ 7% year on year basis پہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو باقی جو ہے وہ ہم next میں cover کر لیں گے تو اتنا آپ جو ہے وہ note کر لو